سب کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ آلیہ میں نظرانہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے لیے مجھ ناچیز سمیت یہاں حاضر ہیں میں چونکہ ایک علمی خانکہ سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے میں آج ختم نبوت کی اس کانفرنس میں تفصیلاً تو نہیں مجھے شاہ صاحب نے ایک گھنٹہ دیا ہے اور صفینہ چاہیے اس باہر بے کران کے لیے لیکن جس قدر بھی میں سمیٹھ سکا تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی علمی بات ہو سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں مختلف محافظ ہوتی ہیں میں یہاں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا بات مجھے بھی آتی ہے لیکن میں اسی ذات کی بات کرنا چاہتا ہوں جس کے وجود سے اس پوری کائنات کی اب تک بات بنی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مرزد سامین میرے کرم فرما کرم فرماے خاص نپے تلے لفظ بولنے گا دی ہوں ہشو زواج سے گریز کرتا ہوں اور مکرم خاص حضرت پیر مزمل حسین شاہ صاحب بقول ان کے ان کے والد ماجد علی رحمہ میرے جد امجد حضرت پیر میرے حسین شاہ صاحب کے مرید تھے تو اس مناسبت سے یعنی تعلق کی وجہ سے میرے ساتھ بھی کرم فرماتے ہیں مجھے بطور خاص فون پر دعوت دی اس کانفرنس میں شمولیت کی اور بڑے اسرار کے ساتھ میں نے کہا میں ضرور حاضر ہوں گا اور آپ نے مجھے یاد فرمایا تو بھارات گفتگو چلے گی تو جس طرح محفل کا رنگ ہوگا اسی طرح بات چلے گی تنگ ہے دل وہ ستے میدانِ محشر دیکھ کر تنگ ہے دل وہ ستے میدانِ محشر دیکھ کر اے جنو ہم پاؤں پھیلاتے ہیں چادر دیکھ صلی اللہ تو محطسِ آزم پاکستان کے صاحبزادے اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پڑکوتے اور پھر جناب زائد زہین شاہ صاحب اور بہت سے چہرے میرے سامنے ہیں اب میں اس صفح میں دلدار شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں بہت سے حضرات کے نام بھی میں نہیں جانتا چہروں سے آشنا ہوں تو بہرحال سب حضرات جو حضور کی بارگاہ میں اس مجلس میں تشریف لائے ہیں اب مسئلہ شروع کیا جاتا ہے بات چھیڑی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ ختمِ نبوت یہ لفظِ ختم کیا ہے یعنی بات شروع ہوئی لفظِ ختم پر اور ختم بھی ختم پر ہوئی آغازِ کرام ختم پر ہے تو ختم کے لفظ میں جو اختلاف پیدا ہوا اس کی غلط تعبیرات اور تعبیلات کی گئیں مرزا نے انیس سو میں میرے دادا کو چیلنج کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس پورے ہندوستان میں اگر اس کے ذہن کے مطابق بھی اس کے ذہن کے مطابق بھی کوئی ایسے کوئی ایسی شخصیت جو جامع وصفات ہو جامع وصفات ہو اس کو ایسی چیز نظر نہیں آئی ورنہ بڑے بڑے لوگ تھے مہام وجود اور ادھر یہ کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے یعنی نواز زہر ادا کرنے کے بعد ایک پتھر پر آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی پتھر وہاں ہے تو حضور کی زیارت ہوئی آپ نے اشارہ کیا قادیانی دکھایا گیا مرزا دکھایا گیا گرداز پوری پگڑی پہنے ہوئے حضور کی طرف پیچھ کیے ہوئے وہ کھڑا تھا تو حضور علیہ السلام نے میرے دادا کو اشارہ فرمایا یہ آدمی ہے یہ آدمی اشارہ کر کے پیر صاحب کہتے ہیں پھر میں جب حاجی عمداد اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی مکہ معظمہ میں تو میرا ارادت تھا کہ میں ترک وطن کروں اور باقی وقت جو ہے میں مکہ شیف گزاروں تو حضرت حاجی عمداد اللہ صاحب بڑے روشن ضمیر انسان تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ ارادہ ترک کر دیں اور آپ ہندوستان میں بیٹھیں آپ کا خاموش بیٹھنا ہی وہاں کے برپاہ ہونے والے ایک بہت بڑے فتنے کا صدیباب ہوگا آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں تو بھی صدیباب ہو جائے گا آپ یہاں نہ رہیں آپ چلے جائیں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں ہندوستان واپس آیا تو جب یہ فتنہ اٹھا اور اس نے مجھے چیلنج کیا تو حاجی صاحب کا وہ ارشاد مجھے یاد آ گیا کہ حاجی صاحب نے اس فتنے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میرے علم میں نہیں تھا وہ صاحب ایک عشہ ادمی تھے تو یہ بطور خاص میرے جدہ امجد کو حضور نے اور اللہ نے منتخف فرمایا اس کام کے لئے اس وقت مولانا آمد رضا خان بھی زندہ تھے بائیس سال تک زندہ رہے اور علماء دیوبند بھی موجود تھے قاسم نانوٹری بھی تھے بڑے بڑے لوگ موجود تھے کوئی ہندوستان خالی تو نہیں تھا بڑے بڑے جگہ دولہ باہ مشاعث تھے تو ایک آدمی ایک دور افتادہ گاؤں اب ہم اسلام آباد کی وجہ سے آبادی ہوئی لیکن اس وقت تو بالکل دور افتادہ گاؤں تھا گورڑا لیکن اس کو آباد کرنا اس کو نام دیا اور نام دیا تو حضور علیہ السلام کی ذات نے نام دیا اللہ نے نام دیا گورڑا سے گورڑا شریف کر دیا تو اس دور میں کون جانتا تھا لیکن اس کی نظر میں مرزا کاریانی کی نظر میں یہ شخص تھا اس وقت اب دن آپ بات یہ ہوئی خطابتیں چلتی رہتی ہیں شاہ صاحب فرمالے خطابت کرنا میرے بائے ہاتھ کا خیل ہے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں کوئی ایسی بات نہیں شہر و عدب کی دنیا میرے ساتھ چلتی ہے ہر زبان عربی فارسی گردو پجابی سمان زبانیں چلتی ہیں علمی نکتے سارے چلتے ہیں لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ خالصتاً میں کچھ علمی گفتگو کروں تاکہ آپ لوگ جو آئے ہیں علماء کی موجودگی میں کچھ ایسی چیزیں میں شاید پیش کر سکوں جو آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہو تو بعض ایسی بے پر کی لوگ اڑاتے ہیں بعض افثانے ہوتے ہیں جن کو حقیقت کی شکل دی جاتی ہے بات ہوتی نہیں وہ تو اس قسم کی کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں اب دیکھیں کہ مرزا کے ساتھ جو مناظرہ ہوا یا جو کچھ ہوا گفتگوئی اب پیر صاحب نے سیفی چشتی آئی ایک مستقل کتاب تحریر کی اور رفع مسیح کے سلسلے میں کہ عیسی علیہ السلام کو اللہ نے اس زندگی ظاہری کے ساتھ آسمان پر اٹھایا اس پر الگ ایک موضوع پر کتاب لکھی تو اب ان دلائل کا یہ میں نہیں کہتا کہ پیر صاحب کوئی اللہ کی طرف سے کوئی اوپر سے کوئی چیزیں لے کر آئے وہ تو رسول کا ہی کام ہے وہ ہی منصبوں کا ہے لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ جب اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کا مخالف کوئی اٹھ کھڑا ہو تو پھر ایسے علماء راسخین کے دل پر جو اللہ تعالیٰ دلائل اور براہین کی بارش کرتا ہے وہ اپنی عطا سے کرتا ہے تو پیر صاحب نے جو دلائل دیئے اس نے عقیدت نہیں ہے میں کوئی اپنے دادا صاحب کی تعریف نہیں کرنا کہ میں ویسے ہی تعریف کے پر ماند ہوں اور کوئی چیز ہونا ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے وَلْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِلَّا عَدَاؤُ فضیلت اور کمال وہ ہوتا ہے جس کا اعتراف دشمن کرے اپنے تو تعریف کرتے رہتے ہیں وہ میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی مائی ہونا اس کا بچہ ہو تو وہ کہے کوئی کہ مائی یہ کیسا تیرا بچہ ہے وہ کہتی ہے لاکھوں میں ایک ہے سارے دوستان میں سارے پاکستان میں سارے دنیا میں میرے اس بچے سے خوبصورت کوئی بچہ نہیں ہے ماں ہے ماں کی ماں اپنی نظر سے بچے کو دیکھتی ہے اب اس بچے کو کوئی محلے والا کوئی شہر والا کوئی علاقے والا بھی تو خوبصورت کہے نا اب صرف ماں ہی کہتی رہے میرا بچہ سب میں ایک ہے یوسف سے بھی خوبصورت ہے ارے یوسف کے حسن پر تو گواہی زنان مصر نے دی پورا مصر جھوم اٹھا تو اب صرف ایک محدود طبقے میں کسی کا متعارف ہونا اس کی تعریف کی جائے تو یہ ایک محدود کام ہے لیکن اگر اس شخص کی وسط علم کو اور اس کے حسن کارکردگی کو آپ نے دیکھنا ہے تو پھر جا کر مخالفین کی صف میں بیٹھئے ان سے پوچھئے کہ اس شخص کا مقام کیا ہے میرے دادا نے جو کام کیا کوئی خوش آمد نہیں ہے کوئی تعریف نہیں ہے صحفی چشتی آئیز ان کی کتابیں سامنے ہیں علماء بیٹھے ہیں جید علماء ہیں ماشاءاللہ میں بھی ایک اترہ تعدلوں ہوں لیکن کوئی عالم یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں بڑا مشکل ہے کہ جس وقت انہوں نے قضیعہ مطلقہ آمام اور جب انہوں نے قضایع کی بحث کی اگر نحف کا علم آیا تو نحفی حصول بیان کیے اور امور عامہ کی مباحث انہوں نے بیان کی صرف کا موضوع آیا تو صرف و نحف کی دنیا میں انسان کو لے گئے تو جامعالعلوم ہونا ان کی تصانیف کے پڑھنے کے لیے ضروری ہے بہت مشکل بات ہے مجلس میں کہہ دینا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں بڑا لیکن کتاب سامنے رکھی جائے تو پھر کوئی کوئی نکلے گا جو عبارت ایک سطر پڑھ کے بھی اس طرح مفہوم بیان کر دیں مشاہد میں بھی کوئی نہیں ہے الا ماشاءاللہ کوئی ہو علماء میں بھی کوئی نہیں ہے بہت مشکل ہے تو عرض یہ ہے کہ وہاں مرزا گئے اور آپ کے پر دادا بھی تشریف لائے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب اور میرے دادا صاحب گوڑلے سے آئے تو ان کو اپنے ساتھ بنکے اعزازن لاہور کے سٹیشن سے وہاں تک لے کر گئے اور بڑا احتمام کیا گیا ان کو یعنی ایک وہ کیا کہتے ہیں ٹانگے پر بڑا وہ سجا کر لیکن پیر صاحب نے کہا میں چل کر جاؤں گا پیر جماعت علی شاہ صاحب اور لوگ بھی تھے سب تو چھے دن آپ وہاں رہے تو اس میں متفق علیہ طور پر پیر میرے علی شاہ صاحب کو اپنا قائد سب نے تسلیم کیا تمام مسائلے جو مسلمان تھے سب نے ان کو منتخب کیا کہ آپ ہماری طرف سے گفتگو کریں یہ یہ مضمبر شاہ صاحب نے ابھی ایک بات کی ہے میں اس کی وضاعت کرتا چلوں تردیل کرنا مقصد نہیں ہے صرف یہ ہے کہ بزرگوں کے جو معاملات اور تعلقات باہمی ہوتے ہیں اور اس دور کے مشاعر کے وہ بڑے مخلص اور نیک نیت مسلمان تھے آج کے مشاعر اور علماء میں اور ان میں بڑا فرق ہے ٹھیک ہے نا وہ بڑے قریب اور مخلص اس قسم کے لوگ تھے تو حضرت میرا سمجھتا ہوں کہ حضرت محدث علی پوری کہ مزاج یہ فقر جو تھا اس کے یہ شان کہ یہ منافی بات ہے کہ وہ پیر میرے علی شاہ صاحب سے یہ کہیں کہ شکار بیرا تھا لیکن آپ استعمال کریں یہ بات اس لیے انہوں نے سنی ہے نا اور بعد میں کہتا ہوں سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں ایسی بات نہیں ہوتی وہ اس لیے غلط ہے یہ روایت میرے دادا کے متعلق بات جیسے روایات غلط ہیں جن کی میں خود تردید کرتا ہوں اس لیے غلط ہے کہ حضور نے خود اشارہ فرمایا پیر جیسا کبھی میں نے ذکر کیا کہ میرے علی اس کے ساتھ بات کرو یہ آدمی ہے تو اس کے بعد پیر صاحب حضرت محدث علی پوری اس طرح نہیں فرما سکتے اور پھر یہ ہے کہ جب وہ مناظرہ گفتگو کے لیے علماء نے باتیں کی تو حضرت محدث علی پوری آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پیر میرے علی شاہ صاحب اپنے ساتھ کوئی کتاب لے کر نہیں گئے کوئی کتاب نہیں لے کر گئے ایک چادر تھی اور ایک تصویر تھی کوئی کتاب نہیں لے کر گئے ہاں اتنی بات یہ ہے کہ جب باتیں ہوئی اس تمام علماء ہر کے ہندوستان سے مخلوق آئی ہوئی تھی اور جب میں غفیر تھا لاکھوں کا ارسائلات تھا تو اس میں آپ خاموشی سے بیٹھے رہے کسی نے تعلی بجا دی یہ بات چیزیں ہیں جو آپ کے علم میں نے کیا چھے دن چھٹا دن ہوا تو کسی نے تعلی بجا دی کہ جناب مرزا بھاگ گیا نہیں آیا تو حضرت صاحب نے اس کو دھکا دیا اور زور سے خفا ہوئے کہ کس لیے تم تعلی بجا رہے ہو خوشی کس بات نہیں کرتا اس نے کہا حضور ہم جیت گئے فرمایا ہم جیتے نہیں ہم اس وقت جب جیتے جب وہ سامنے آ کر توبہ کرتا اور حضور کا کلمہ پڑتا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایمان ان کا خلوص تھی یہ آج کل کے جتنے ہمارے وہ حضرات ہیں ان کے حساب کے نہیں تھی تو اس انداز میں میں چونکہ شاہ صاحب نے مجھے اچانک فرمایا اس لیے میں چند باتیں حضرت پیر صاحب کی تصنیف سے سیفشش تھی اور کچھ میری چند اپنی باتیں ہیں دیکھ رہے ہیں میں پوتا ہوں ان کا دادا ہے وہ میرے وہ تو ان کے میری غضر کا شیر تھا کہ ہم ان کے علم کی ادنا سی ایک تجلی ہیں ہم ان کے علم کی ادنا سی ایک تجلی ہیں جو علم و فقر کے مہر منیر کہلائے مہر منیر کہلائے تو ان کا تو ایک اپنا مقام ہے اللہ نے ان کو بڑی ذہانت اور بڑا علمی مقام اطاف فرمایا تھا ان کی محنت بھی بڑی تھی تو میں نے جو اب ان کی اولاد میں اگر کوئی ان کی کتاب کھول کر میں کہتا ہوں جید علماء بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی ایک سطر کا ترجمہ بھی کر دے تو وہ بھی اپنے آپ کو علامہ سمجھے بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے بچنا بادہِ گلگون سے خلوت میں بہت آسا ہیں یاروں میں ماد اللہ کہہ دینا جب سامنے کتاب آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی نے ہے ویسے کہہ دینا باتیں بڑا دینا گپ شپ لگا دینا صرف تقریب واض کر دینا یہ تو کوئی نہیں ہے عام آدمی جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی اٹھ کر بول ہی لیتا ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی بول لیتا ہے لیکن علم کے ساتھ بولنا اور علم کو ساتھ لے کر بولنا اس کا اور مقام حضرت پیر صاحب کے کچھ چند چیزیں میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ پر واضح ہو کہ ان کی جو علمی حیثیت تھی خادیانی کی نبوت اصلیہ کے مدعی ہونے کے ثبوت کے لیے دیکھو اشتہار مذکور جس کا اوپر حوالہ دیا گیا یہ بیوارت اس کی ہے چنانچہ وہ مقالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہیں ان میں سے ایک یہ وحید اللہ ہے کہ ہو اللذی ارسلہ رسولہو بالہدا و دین الحق لیوظہرہو عیلت دین کلے دیکھو صفحہ نو سو اٹھانوے براہین احمدیا اس میں صاف طور پر اس آجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں اس میں مجھے پکارا گیا ہے کہ اے مرزا تو رسول ہے ٹھیک ہے دی اب پیر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں حضرت میرے جدہ امجد حضرت گولنوی علیہ عرامت اس دعوے کا جواب بئین الفاظ فرماتے ہیں کہ ناظرین یہ آیہ سورہ فتح کے آخری رکوع میں موجود ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے دین پاک کے غالب کر دینے کا ذکر ہے کوئی آقل کہہ سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو خواب میں یا بیداری میں آیت مذکورہ سنائی دے جیسا کہ اکثر حفاظ اور شاغلین کو کسرت استعمال اور خیال کے سبب ایسا ہوا کرتا ہے یا فرض کیا جائے بذریع الہام ہی سہی تو کیا وہ شخص یہ شہادت اس آیت کے رسول کہلوانے کا مجاز ہو سکتا ہے ہرگز نہیں کسی کو خواب میں آ جائے یہی آیت اگر کوئی حفظ صاحب کو ذہن میں آ جائے صبح اٹھ کے وطاوہ کر دیں کہ میں رسول ہوں پیس صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو دماغ خراب باری بات ہے یہ سنیں ان کے دلائب سنیں اچھا ایک آر اسی طرح ہر سننے والا محمد رسول اللہ بھی اور اصحاب کبار بھی ورنہ آیت محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَاہُوَ وَشِدَّاؤُ وَلَا الْكُفَارِ رُحَمَعَوْ بَيْنَهُ کا سننے والا محمد رسول اللہ بھی اور جب مرزا جی رسول کے سننے کے بعد رسول بن گئے تو وہ محمد رسول اللہ کے سننے سے مَاہَدَ اللَّهُ مَحَمَدُ رسول اللہ وَالَّذِينَ مَاہُوَ کے سننے سے اصحابِ کبار اور الْكُفَار کے سننے سے کفار کیوں نہیں بن سکتے آیت تکوری ہے مَحَمَدُ مَحَمَدُ رسول اللہ وَالَّذِينَ امَاہُ اَشِدَّاؤ وَالَلْكُفَارِ اس میں محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ امَاہُ صحابہِ کرام اشداؤ وَالَلْكُفَارِ کفار کا لازمیہ ہے پیر ملل شاہ صاحب نے فرمایا کہ پھر اگر صرف یہ سننے سے انسان رسول بن جاتا ہے تو اس میں کفار بھی ہے پھر کافر بھی بنو نا اچھا جناب پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایسا ہی عقیم الصلاة وَالَّذِ وَالَّذِكَاةَ کے سننے اسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی و رسول ہوں اور نئی نماز و زکاة کا حکم مجھ پر نازل ہوئا ہے ہرگز نہیں اگر یہ نہیں ہو سکتا اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر آیتِ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْوَدَا کے بفرض ہی الہام ہونے سے بروزی رسالت کو رسولہ کے لفظ سے کس طرح مراد لیا جا سکتا ہے بَيَّنُو بَانْسِبُو بِالفرض آیتِ مذکورہ کہ مرزا صاحب پر الہام ہونے کو مان ہی لیا جائے تو پھر بھی اسے رسول کہلوانے کا کوئی حق نہیں پیسہ مکتے اگر وہ کہتا ہے کہ یہ حق ہے بہت تمجھو چاہتا ہوں یہ تماشے والا خطاب نہیں ہے وہ بھی یہ ذرک تحقیقی علمی میری ایک کامش ہے بڑی میں نے اس پر محنت کی ہے یہ وہ شخص سننگا جو عالم ہوگا جس کو علم ہوگا اور جو کتابیں پڑھا ہوگا صرف درشن روب نہیں ہاں اندر بھی ہو کچھ تو بالغرد آیت مذکورہ کے مرزا صاحب پر اعلام ہونے کو مان لیا جائے اگر وہ کہتا ہے کہ یہ حق حاصل ہے تو پھر وہ مانے کہ وہ رسول اصلی مستقل رسول ہونے کا مدہی ہے نہ کہ ذلی اور بروزی پہلے آپ کو یہ پتہ نہیں کہ ذلی اور بروزی کیا ہے کوئی عام آپ مرزای لیں وہ سوال آپ کرے گا تو ہمارے علماء کے اچھے پڑے لکھے لوگ اس کا جواب نہیں دے سکتے اس طرح انہوں نے آیتیں یاد کی نہیں اور ہمارے لوگ ذلی بروزی کو نہیں سمجھتے کہ یہ کیا ایسے لگاتے ہیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے اچھا اگر مرزای سینہ ذوری کر کے اس آیت کے الہام کی بنیاد پر مرزا جی کو رسول اور وہ بھی ذلی اور بروزی رسول مانیں گے تو یہ آیت قرآنی کی تحریف معنوی لازم آئے گی کہ انہوں نے معنوی اس کی تحریف کر دیا بدل دیا ہے پیر میلی شاہد دوسری دلیل دیتے ہیں دوسری دکت یہ ہے کہ بقول قادیانی اگر فنا فر رسول ہونے سے یہ میں ان کی عبارت مشکل ہے بڑی میں اس سے تلخیص اپنی یہ جملے عبارت بنا کر پیش کر رہا ہوں ان کی بہت عدق عبارت ہے ان سے سمجھ کر میں نے یہ لکھا ہے دوسری دکت یہ ہے کہ بقول قادیانی اگر فنا فر رسول ہونے سے اور حضور علیہ السلام کی عطا و بخشش رسول و نبی کا لکب یعنی حضور کسی کو لکب دیتے ہیں نبوت کا یا رسالت کا تو پھر خود حضور علیہ السلام کو بھی اس کا علم ہونا ضروری ہے جبکہ عماد اللہ کیا حضور علیہ السلام اس بات سے بے خبر تھے کہ آپ نے کسی امت کو قیامت تک یہ لکب عطا نہیں فرمایا حتیٰ کہ حضرت علی جیسی شخصیت کو بھی صرف تین لکب عطا ہوئے چنانچہ حاکم نے مستدرک میں بروایت اصد بن زرارہ اخراج کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اوہیا فی علی سلاس انہو سید المومنین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین یہ تین لکب حضور نے حضرت علی کو عطا فرمائے حضرت علی کو بھی نبی و رسول کا لکب عطا نہیں ہوا باوجود اس کے کہ خیبر کے دن یحب اللہ ورسول ویحب اللہ ورسول سے ان کی محبیت اور محبوبیت محبوبیت کل صحابہ کے سامنے ظاہر فرمائی اس کے باوجود نبوت اور رسالت کا درجہ ان کو نہیں دیا اچھا اب جناب عزد پیر صاحب نے اس پر مزید گفتگو فرماتے ہوئے فرماتے ہیں بہت توجہ چاہتا ہوں حضور علی السلام کی یہ حدیث شریف سیقون من امت فی امتی قضابونا سلاسونا کل لہم یزعم انہو نبی اللہ کہ میری امت میں تیس جھوٹے مدعی ہوں گے اور ہر ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے وہ خیال کر لے گا اس حدیث پر تفسرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں حضرت صوبان نے روایت کیا ابو دعوت ترمیزی اور مشکات میں موجود ہے اس میں تیس جھوٹے نبیوں کیامت سے باخبر کیا گیا کہ وہ قضابون جھوٹے ہوں گے ایک اور روایت اس میں ان کو قضابون کے ساتھ تجالون بھی کہا گیا تو دجال اور قضاب دونوں کے مفہوم کو اگر ملا کر اب تک مدعی نبوت بننے والے جھوٹے نبیوں پر منتبئ کیا جائے جیسے مسلمہ قضاب اسود انسی اور حمدان بن قرمت وغیرہ ہم تو ان سب سے زیادہ یہ مفہوم مرزا قادیانی پر صادق آتا ہے جس نے دجل و فریب کی حد کر دی اتنے پینترے بدلے کبھی محدث کبھی مجدد کبھی مسلح کبھی مسیح محود کبھی زلی کبھی بروزی کبھی مستقل نبی کبھی مستقل رسول حتیٰ کہ کبھی خدا تعالیٰ جیسا کہ اپنی تعلیم کتاب بریہ کے صفح 89 ستر نمبر چار پر لکھتا ہے اس حدیث میں کیا کہتا ہے مرزا مرزا صاحب کی بات بھی ذرا سنیں بھئی آپ کو نیند تو نہیں آرہی درہ غور فرمائیے مرزا صاحب کہتے ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ بن گئے نبوت کو چھوڑ کر اوپر چلے گئے فرماتے ہیں کہ اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی پھر میں نے منشاہ حق موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی اور میں کیا دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا اِنَّا زیل نصوا دنیا بے مسابیہ پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے پھر میری حالت کشف الہام کی طرح منتقل ہو گئی الاخر مذکورہ بالا تین جھوٹے نبیوں کے بعد مرزا صاحب ہی تاریخ میں جنوگر ہوتے ہوئے کہتے ہیں آیت وَمُبَشِّرَم بِرَزُولِ يَعْتِ مِمْبَادِ اسم احمد میں احمد جس کا نام رکھا گیا وہ بھی اسی مسئل کی طرف اشارہ ہے یعنی اپنی طرف ازالہ اوہام صفح چھے سو ترکتر اور اشتہار میں یار الاخیار میں شائع کیا کہ مجھے ادھام ہوا ہے قُلْ یَا اَيُّهَ النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الَيْكُمْ جَمِيعًا فَحَلْاً تُمْ مُسْلِمُونَ اللہ فرماتا ہے اے قادیانی لوگوں سے کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں یہ حضرت پیر میرے اشتہار صاحب نے مرزا قادیانی کے بعد اقاعد پر جو بیعث کی اس کا خلاصہ اب دو چار باتیں میں اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں جو میں نے مرزائیوں کا جو اپنے حساب سے میں نے رد کیا ہے میرے دلائل ہیں وہ بھی آپ ملازہ فرمائے کیونکہ میرے ایک بہت بڑے عالم دادہ سے نسبت ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ کچھ میں اپنا ذہن بھی صرف کرو ان کی خدمات تو بہت بلند ہیں لیکن ہماری بھی کچھ نہ کچھ حصہ جس میں ڈالنا چاہیے میرے حضرات یہ میری دلیل ہے کہ وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَقَحَلَمْ مِنَ السَّالِحِينَ کی آیت میں یہ بات واضح ہے کہ جناب عیسیٰ مہد میں گفتگو کرنے کے علاوہ قبولت میں بھی گفتگو کریں گے اور تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کتب مطبرہ میں کہ قہولت کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تقریباً پیتیس سے پیتالیس سال تک اور بات نے کہا تیس سے پیتیس سال بھی اس میں شامل ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے کمزور ہے جمہور علماء کا یہ اتفاق ہے کہ یہ عرصہ تقریباً پیتیس سے اوپر پیتالیس سال تک جاتا ہے تو اب غور فرمائیے کہ اللہ نے فرماتا ہے کہ وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ جھولے میں بھی بات کرے گا اور قہولت کی عمر میں بھی بات کرے گا مرزا کہتا ہے کہ نیسا نے آنا نہیں قہولت کے لیے پیتالیس سال عمر کا ہونا ضروری ہے تیس سال کی عمر میں تیس سال کی عمر میں عیسی علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تین سال ان کے تبلیغ کا دور ہے صرف نبوت کا تین سال تیس سال کی عمر میں نبوت ملی تین سال انہوں نے تبلیغ کی اور تیس سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا تو تیس سال کے بعد جب وہ قہولت کے عالم میں ہوں گے آئیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ بات کریں گے بات اسی وقت کریں گے جب وہ زمین پر آئیں گے یہ فقیر کی دلیل ہے وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَحْلَمْ مِنَ السَّالِحِينَ کہ وہ کہولت میں بات کرے گا کہولت کی عمر چالیس سے اوپر ہوتی ہے تو ابھی تو وہ چالیس سال کے عمر میں پہنچے ہی نہیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ زمین پر آ کر بات کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے مرزائی قرآن پڑھتا ہے اس کا ایمان اس آیت پر نہیں ہے ورنہ وہ یہ نہ کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا دوسری بات اور ان احادیثیں مبارکہ کا ذکر حضرت پیر محل شاہ صاحب نے اپنی شمس نے دایا فی اس بات حیات المسیح میں تفصیل انزل کیا ہے اچھا اللہ نے مبارکہ کیوں نہیں فرمایا بہر فرمائیے مبارکہ جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا ہے جی مبارکہ جو تیری طرف نازل کیا گیا اور من قبل من بات ہے کیوں نہیں فرمایا بات ہے ہی جوٹ بات سارا ہے ہی جوٹ اللہ نے اس کو قابل ہے ذکر نہیں سمجھا اچھا اس کے بعد جناب حضرات کیمرے کے حوالے سے میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے خالیت ذہن ہو کر علمی حوالے سے یعنی فکر پیدا کریں اپنے اندر اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ میں کوئی ٹھونس نہیں آپ پر کہ ضرور مانیں لیکن اگر آپ میں عقل ہے سمجھ ہے تو آپ ان دلیلوں کو تسلیم کریں گے حضرات ہر نبی کا کوئی نہ کوئی کلمہ ہوتا ہے مرزا قادیانی کا کلمہ آپ سنا دیں مجھے کلمہ سنا دیں مرزایوں سے پوچھیں کہ تمہارا کلمہ کونسا ہے وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر ہم بھی تو کہتے ہیں کہ یہی تاجدار مدنی جو ہے یہی اللہ کا رسول ہے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں تو جب تمہارا کلمہ ہی نہیں ہے جس نبی کا کلمہ ہی نہیں ہے یہ عجیب نبی ہے پھر اس قسم کی جھک مالنے کا کیا فیدہ اچھا دوسری بات یہ ہے جناب کے آدم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء کے اسماع مفرد ہیں نوح موسی عیسی یوسف یعقوب علیاز یسا حارون یحیی ابراہیم دعوت سلیمان سب کے جو اسماع ہیں مفرد صورت میں ہیں تو خلام آمد یہ مرکب ہے مرکب ہے آخر کیوں اور آبے جی اور پھر نام کے ساتھ تا دمِ مرک لفظِ غلام کا لائقہ بھی لگائے رکھنا اور رتبے میں آقا کی برابری بھی کرنا رتبے میں آقا کی برابری بھی کرنا غلام کا لائقہ بھی لگا ہوا ہے اور سیٹ پر بھی حضور کے ساتھ نبوت میں بیٹھا ہے بڑا عجیب غلام ہے غلام آمد غلام بھی ہے اور آمد کی برابری بھی کرنا ماشاہد یہ ایسا ہی ہے میں شاید بھی انہوں نے طرح شاعرانہ باتی بھی ہوتا یہ ایسا بھی ہے یہ ایسا ہی ہے کہ ماں ماں باپ اپنے کسی بچے کا رام غلام اللہ یا غلام نبی فرطِ عقیدت سے رکھ بیٹھیں بچہ کر بڑا ہو کر علوہیت کا مدعی بن جائے یا بلکہ اولاً ہی نبی ہونے کا دعویٰ کیا چنانچہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی روایت کے مطابق انہوں نے حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد فوراً پانچ آثار نشانیاں دیکھی جن میں سر فیرس نشانی یہ تھی کہ ولادت کے بعد فوراً آپ نے حضور نے آپ پیدا ہوئے نا حضور تو آپ نے ولادت کے بعد فوراً سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور زبانِ حد ترجمان سے فرمایا میں اللہ کا رسول حضور نے پیدا ہوتے ہی آسمان کی طرف چہرہ نمبر کر کے یہ ارشاد فرمایا اس کی صفیہ بنت عبد المطلب روایت علاوہ دی انبیاءِ ماساقب سبق میں سے کسی نبی یا رسول نے زلی اور برودی کے الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت کے بعد فوراً بعد اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہوئے فرمایا قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّ مرزا صاحب کی نبوت کم از کم میری سمجھ سے باناتر ہے کہ جس میں بیچاروں کو اپنی نبوت کاملہ باطلہ تک پہنچنے کے لیے محدث مجدد مسلح مسیل مسیح مسیح معود مستقل نبی مستقل رسول اللہ اور کبی زلی اور بروزی کے کس طوار زینے تیہ کرنا پڑے اور اللہ کی شان کہ وہ اپنے اس دعوی نبوت کی اس گھڑی خود ہی تقزیب پہ بیٹھے جب انہوں نے مقام نبوت ترک فرما کر مرتبہ علوہیت پر جلوہ گر ہونا اپنے لیے پسند فرمایا انہاں کے نبوت کی تھلے کام میں میں اللہ ہی جنگا ہوں نبوت کی بھی تقزیب یعنی مطلب ہے کہ دماغ کی اصل گالے حضرات یہ گلفشانیاں آپ کی آپ تک کہاں تک بچاؤں ابھی تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے خیر اس کی علمی اگر کہا جائے کہ دیکھو نا ارکیس ہم کا مخالف بھی سنتا ہے اس لیے اپنے محیار محبت پہ نگاہ تنقید نہیں معلوم یہ کس کس کی نظر سے گزرے تو میں اس لیے یہ علمی جواب دے رہا ہوں یہ اب یہیں میں نے زیر میں آیا میں جہاں قیام پذیر ہوں یہ لکھا کہ اگر کہا جائے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ یہ مفرد ہیں تو پھر زلکفل جو ہے یہ مرکب ہے نام نبی کا تو قرآن میں آت ہو گیا اس کا جواب میں لکھ رہا ہوں کہ کی آیت میں زلکفل مرکب کی صورت میں واقع ہے تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ علمِ وصفی ہے یہ علمِ وصفی ہے اور علمِ وصفی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کسی چیز یا کسی شخص کا کسی خاص وصف کی وجہ سے نام پڑ جائے جیسے حضرت یونس کے لئے قرآن مجید میں وَزَنُّونَ اِذْزَحَوَا مُغَاظِبًا وَزَنَّا اللَّنَّقْدِرَ عَلَيْهِ مِنْ زلنون اور ایک دوسرے مقام پر صاحب الہوت کے الفاظ سے یاد کیا گیا تو زلکفل بھی زلنون اور صاحب الہوت کی طرح علمِ وصفی ہے اور علماءِ نوحات کے نزدیک ہم اس کی تعریف ہم بھی بیان کر چکے ہیں لہذا اگر مرزائی میرے بیان کردہ مفرد و مرقب والے نکتہ لطیب پر اعتراض وارد کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے مرزا صاحب کی ایک اور ذر مزیل یا سنو نبوت و رسالت کے مدعی ہونے کے علاوہ ایک اپنی ایک تصریف میں یہ بھی فرما گئے کہ ایک وقت مجھ پر ایسا گزرا کہ میں مریم تھا یعنی مونس تھا اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ حقوق زوجیت بھی ادا کیے یہ مرزا صاحب ہے اللہ تعالیٰ نے مریم تھا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ حقوق زوجیت بھی ادا کیے نعوذ باللہ من حاضر خرافات الواحیہ کبھی نزول کبھی نبی کبھی خدا بن بیٹھنا اور کبھی اسی کی بیوی بن جانا خدا راہ انصاف کیجئے کہ کوئی معقول ذہن کا آدمی بھی ایسی بے حدہ اور خلاف اعقل باتیں کر سکتا ہے چجائے کہ کسی رسول اور نبی برحق سے ایسی باتوں کا صدور ہو سکے انبیاء علیہ السلام کے متعلق کتابوں میں آیا کہ جہاں بھی یہ فوت ہوں وہیں دفن کیا جاتا ہے حضور کے ساتھ بھی یہ ہوا آپ جہاں آپ نے مفات پہیں صحابہ نے آپ کو وہیں دفن کیا تمام انبیاء ان کے متعلق پوچھیں کہ یہ بیمار کہاں ہوئے فوت کہاں ہوئے اور کہاں ہوئے فوت کہاں فوت ہوئے ایک پجابیچ گال چسکی علی گال یہ تو ایک علمی مقالہ میں تحقیقی پڑھیا ہونوے کھو جی اے سو لے تو نہیں کہنے سے بڑھو اچھا اور برگاہ لے وے کہ اتھے موت واقع ہوئی جتھے پونڈ بھی جینے ہیں اور پونڈ یہی کالی تھے نجس شاہ بھی اتھے زندہ رہنی ہے اور اتھے مست رہنی ہے اتھے اتھے یعنی پونڈ تک بھی شاہ نہیں مرنی اتھے موئے او لقد خلقنا لیسان افیح احسن تقویم اللہ جسی تعریف کیتی ہے میں احسن تقویم جیسا بڑا ہے اللہ اسا بھی بڑا ہے کیا یہ اسی احسن تقویم کا جلوہ ہے کرتود جے پیڑے ہون عقیدہ جے پیڑا ہوئے نبیان ارکیسر جیسے ہی بڑا زادنی کورککلی تے چھتیرہ نا جبھے خاتم النبیین نا ٹکر تے جنافر موت تیجھے یعنی حضرات میں آپ کو کبھی خطاب سنا ہوں گا میرا آپ سنتے ہی رہتے ہیں مجھ سے اکثر لوگ نالان بھی رہتے ہیں اور میں ارض کروں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں شجر ممنوعہ نہیں ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے جو مفاسد ہیں وہ کم ہوں اور خوشامدی ماحول میں علماء مشایخ ہم لوگ پیر ہیں نا ہم خوشامد کا شکار ہوتے ہیں اس لیے یہ زنگ دھونا ضروری ہے تاکہ ہم دین کی خدمت کر سکے ہیں دو طبقے ہیں جن پر سوال ہوگا قیامت کے دن علماء اور پیر باقی آپ جتنے مریض ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا پوچھا ہم سے جائے گا کہ ہم نے اتنی مخلوق کو آپ کے پاس بھیجا آپ نے ان کو کیا سکھایا سبحان اللہ ٹھیک ہے تو اس لیے مجھ سے بعض علماء بھی گھبراتے ہیں آج بھی اس کانفرنس کے حوالے سے آپ یقین رکھیں کہ میں جتنا نیازمن علماء کا ہوں کسی تاجدار قومت کے موں پر تھوکتا بھی نہیں جتنے میں علم والوں کی خدمت کرتا ہوں اور میں علم والوں کی جتنی میں قدر کرتا ہوں اتنا ہمارے محول میں کوئی سردادہ اور پیر قدر نہیں کرتا کیونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں کتابیں پڑھی ہیں میں لیکن اب جو خوشحامدی قسم کے مولوی ہیں جو خوشحامدی ضمیر فروش ہیں فتوہ فروش لوگ ہیں جو کبھی ادھر کبھی ادھر لا الہاو نائے بلا الہاو نائے کبھی ادھر کبھی ادھر سیاسی چکر تو ان کے میں خلاف ہوں اور آج بھی خلاف ہوں اور ہمیشہ خلاف ہوں علماء کی عزت کرتا ہوں مشاہد کی عزت کرتا ہوں لیکن یہ ضروری ہے کہ اس دور میں ہم دین کی خدمت کریں مشیخیت ہماری جو ہے یہ کوئی منصوص من اللہ رتبہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے کوئی رتبہ عطا کر دیا ہو یہ ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہیں تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں اس انداز سے ہیں تو ہم ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں اور اصلاح احوال کی جو قیفیت ہے اس کو جب تک ہم خود نہیں کوشش کریں گے تو صرف گدیاں چمکانے سے اور اوپر خدا بن کر بیٹھنے سے کوئی فیدہ نہیں کوئی فیدہ نہیں ہمارے بزرگوں نے بڑی مسکینی اور غریبی میں دین کی خدمت کی دھرکے کھا کر میرے دادا پیر میرے علی شاہ صاحب نے دھرکے کھا کر اور ٹکڑے مانگ کر مجھے فخر ہے وہ فخر کرتے تھے کہ میں نے دین کے حضور کے لئے ٹکڑے مانگ کر کھائے آج دیکھو ٹکڑوں نے کیا رنگ لائے کہ دنیا بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے اعماع ان کے نام کا ٹکڑا کھا رہے ہیں تو یہ چیزیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کے مشیخت اور خانقا کے حوالے سے ہم اس خانقائی نظام کو بھی سمجھیں لہا خانقائی routine لہا خانقائی کچھیں لے دوسف ancı آپ لڑے پیدا اللہ é ل Scared ل ل ş ل ماشاءاللہ تشریفے کے تو میں اختتامی دور میں پہنچ چکا ہوں شاہ صاحب تشریف لائے ہیں تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے جو کام کیا ہے بیٹھ جائے خوابشی سے سنیں تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ان کی علمی بصیرت بالغ نظری فہم و فراسط اور وہ دلائل و براہین قاتعہ و ساتعہ ہیں کہ جو مبدع فیض نے انہیں اپنی طرف سے بھی عطا کیے اور جس میں وہ نسبت اپنے جدہ حضرت علی کی طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تا یافتام خبر ازباب علوم دل دل دادا بابہر آنشا حیدر کررارم تو میں وہ کہتے ہیں کہ اکبر کا مجھے شیر یاد آرہا ہے اکبر الابادی کا شاہ صاحب ماشاءاللہ ذوق رکھتے ہیں شیر و عطب کا بھی اور علمی گفتگو تو میں ساری کر چکا ہوں تو آخری لمحات میں کہ قریبے ختم تھی مجلس کہ آن قریبے ختم تھی مجلس کہ آن نکلے ادھر وہ بھی قریبے ختم تھی مجلس کہ آن نکلے ادھر وہ بھی غرز وائز کی محنت رہ گئی سب رائے گاں ہو کر ایک منٹ گھوڑ لی شیر والی بیٹھے لیے تھے بڑے پورا مجمعہ تھے اکثریت گھوڑ لیا نہیں گل سنو اے توں تام تے نعرے میں بھی لوا سکنا آرام دل بہت سنو آرام دل اے خود بھی پسند نہیں کرنے زیادہ ضرورت تو زیادہ نہیں کری خوش آمد ہونے گالے ہوئے کہ انہوں نے یہ بات جو ہے ایک خانقہ کے حوالے سے نہیں کی کہ جسے عام ایک پیر ہوتا ہے تو آج کیا ہے صرف روپ ہے رنگ ہے لیکن وہ علمی جو شان ہے وہ بات ہمیں بہت کم نظر آتی ہے افسوس یہ ہے کہ وہ ہی خانقہ ہیں اب کتنے بڑے دربار ہیں ہمارا دربار بھی بہت بڑا ہے لیکن علم کی وہ بھو علم کی وہ خوش بھو آپ کو بہت کم ملے گی اب یہ ہے کہ آپ صاحب دربار پر کے قبر پر چلے جائیں وہاں فاتحہ پڑھنے کوئی زندہ آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کے دل کو مطمئن کرے آپ کے ذہن کو علوم کے موتیوں سے سہراب کرے اکثر درگاوں کا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ پر تنقید کر رہا ہوں لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں ہم اس کا کیا جواب دیں ہم کیوں کیا اس کا جواب دیں تو پیر صاحب نے جو دلیلیں دی ہیں اب دیوبندی ادرات کہتے ہیں جناب کہ ہم نے ہمارے بزرگوں نے یہ دلیل پیش کی بھائی تمہارے بزرگوں نے دلیل پیش کی ہے پیر میرے علی شاہ صاحب پہلے گزرے ہیں ان کے کتابیں موجود ہیں میں دو چار لفظ پڑا ہوا ہوں اور آدمی ٹھیک ہے تو آؤ سامنے میں اپنے دادا کی دونوں کتابیں اس موضوع پر رفے یعنی مسیح الاسمار پر جو انہوں نے دلائل دیئے ہیں اور جو رد مرزائیت میں اس کے کذب و افترہ پر جو دلائل دیئے ہیں اس کی روشنی میں میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے میرے دادا کی کون کون سی دلیلوں کا سرکا کیا ہے چوری کی تمہاری اتنی اپنی قابلیت کام یہ میرے علی کی قابلیت تھی اس کو اللہ نے قابلیت دی تھی دی تھی اور ذہن رسا عطا فرمایا تھا اس نے دلائل پیش کیے چور بھی تھے چترہ بھی چوری بھی کرتے اور مانتے بھی نہیں ہو بھائی بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشایخ پیر صاحب کے اس دور میں بھی تھے لیکن کس نے کیا کیا میں نہیں کچھ بھی پر تفسرہ کرنا چاہتا لیکن میرے دادا کی علاوہ کوئی خوش آمد نہیں مجھے اپنے دادا کی بھی ایک مولوی کی حصیت سے کتابیں پڑھا ہوں میں بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے دادا کے نے خدمت کی ہے حیرت مرزائیت میں تو کتاب کی صورت میں پیش کرے کہ اس نے اس کے دادا نے ان کے بزرگوں نے یہ کتاب لکھی ہے پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ پیر محر علی شاہ نے کیا لکھا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہے یہ کیا ہوا جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کیے ہوئے کے ساتھ اور جنہوں نے سب کچھ کیا وہ بھی نہ کیے ہوئے کے ساتھ نہ کردہ چو کردہ کردہ چو نہ کردہ کیا ان کیے کے ساتھ اور نہ کیا ان کی کیے کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا اس لیے یہ میدان فتح کیا ہے پیر میرے علی شاہ نے اور میں اس کا پوتا ہونے کے حوالے سے اور چار لفظ دین کے پڑے ہوئے ہونے کے حوالے سے آج بھی میں سیفی چشتی آئی اور ان کی تعلیمات کا متعلق کرنے کے حوالے سے میں آج بھی یورپ میں بیٹھ کر پچھلے دو ستی سال پہلے بھی چیلنج کیا تھا اب بھی میں چیلنج کرتا ہوں مرزا کا پوتا اگر آج بھی ٹی وی پر مجھ سے مناظرہ کرے کسی موضوع پر تو میں حاضر ہوں مجھ سے سمجھ آئے سمجھ آئے سمجھ آئے سمجھ آئے عزیم سمجھ آئے تو میں خادم ہوں علماء کا مشاہقہ لیکن میں چیلنج کرنے پر تیار ہوں اور ابھی میں نے کیا ہے سمجھ آئے تو ہم میں سے کیوں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بڑی دلیر بڑے بڑے دلیر لوگ ہیں لیکن باید نکلے مرزا کس میرا دادا گیا تھا تعریف سب اس کی کرتے ہیں لیکن نکلتا کوئی نہیں نکلو یہ خانکاؤں میں خزنے کا ٹائم نہیں ہے ہم نے بہت کچھ کھا لیا بہت کچھ لوٹ لیا لوگوں کو مدے بھی لوٹے جیمی بھی بھری کھایا بھی جی بھر کے کون سا پیر ہے جس کے کروڑوں کے بیک بیلنس نہیں ہے لیکن کملی والے کے ذات پر کس نے خرچ کیا یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا چاہے گوڑلے والے ہوں چاہے علی پور والے ہوں چاہے کوئی بھی ہوں یہ علماء کے دم قدم سے آج تک بھی یہ علم کی بہار ہے یہ علماء جو خدمت کرتے ہیں جن کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں یہ بیچارے آیتیں پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں پیر تو مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کیا غرض کسی سے اللہ ماشاءاللہ وہ گزر گئے وہ جو بیچتے تھے متائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے ٹھیک ہے تو اس لیے حضرات کام کا وقت ہے دعوے ہم نے بہت کیے لیکن نکل کر کوئی چیز بتاؤ میں نے تصنیف کی ہے کتابیں لکھی ہیں یہ نہیں کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں مجھ سے بڑے بڑے لوگ وفاق اکول لذی علم علیم موجود ہیں لوگ لیکن کچھ نہ کچھ خدمت کرو علم کا سرمایہ لوگوں کے سامنے پیش کرو اور کوئی میدان کا وقت آ جائے تو میدان میں بھی نکلو صرف نعرے لگوانے سے کام نہیں چلتا گھوڑے شیف کا بتا ہے کتنا مرید ہے میرے دادا کا کتنا مرید ہے پر دادا تین پشتیں تیسی دیگری لے بڑے پیر نہیں ہیں جی اتے تا کسر پیر امام حسن تک اور ہمارے اباؤ اجداد کو دیکھو ایک ایک آدمی پوئے نسک میں یوں آفتاد کی طرح جگمگا رہا ہے نام ہے پیسہ ہے دولت ہے عزت ہے نام ہے اور کام بھی ہے متوازے بھی ہوں منکسر المزاج بھی ہوں متکبرین کے ساتھ متکبر بھی ہوں جبباروں کے ساتھ جببار بھی ہوں قہاروں کے ساتھ قہار بھی ہوں اور غریبوں کا دوست بھی ہوں ان کے جوتے سر پر اٹھانے والا بھی ہوں پیسہ ہے حسن ہتھانے والا بھی ہوں اب میں آخر میں چند شیر حضرت اے اندرسو جناب حضرت حضرت علیؑ دو جناب دو چار شیر اے جناب گال سنو گالے کہ بندہ کھلا چنگا ہونا ہے پیڑے رہا بندہ اللہ نے فضلنا میں پیڑے رہا بندہ جسم دے منا کمزور جائے پر اللہ نے فضلے منا تے اس دفعہ سی گئے ہاں کراچی ہم گئے کراچی وہاں جناب لکنو حیدرباد دکل اور تمام یوپی کے مشاہیر اصحاب زمہ مشاہیرہ تھا حضرت فاطمہ پر تو امام بارگاہ میں دعوت تھی میرے سنی علماء جو مرید تھے میرے میرے دادا کے وہ سب بات ہے کہہ لگے جی ہم امام بارگاہ میں تو نہیں جاتے میں کہے کیوں روٹی رزق کٹ ہونا ہے برادری جی سنی چھوڑتے سناسو جی شیعہ ہوگا میں کہہ جی میں تب ایسا ہوں اسی چلے گئے امام بارگاہ پر چلے گئے ارام نال بیٹھے آپنا مسئلہ کا اپنا طریقہ جو ہے بیٹھے پڑھے اور اصابتہ لکھناؤ دے بیٹھے جناب اتھے میں اللہ نے فضل کلام پڑھے اور یہ نہیں کہ میں کیسے کچھ لیا ہوں تو گوڑلے میں کوئی جائے اگر کوئی شوق ہو تو کراچی والے اس مسالمہ کی کیسٹ دیکھ کر میں اس کی تعریف خود لی کرتا آپ دیکھ لیں کہ پھر لکھناؤ والوں نے کیا کی اور میں نے کیا کیا ایک پگڑی بھلے ہوئے پنجابی نے کیا کیا اور لکھناؤ والوں نے کیا کیا تو اس کے لیے زبان کا جاننا بہت ضروری ہے سمجھے گا زبان کا علم اور ہوتا ہے اور ذوق کی زبان اور ہوتی ہے ذوق کی زبان اور ہوتی ہے اور علم کی زبان اور ہوتی ہے میں زبان علم کی استعمال کر رہا ہوں اور آپ سے ذوق کی زبان کی سمات چاہتا ہوں کہ ذوق سے سنے اور علم کو بھی حاضر رکھ کر سنے دو چند شیئر پڑھوں گا زیادہ نہیں حضرت علی علی المرتضی کی خدمت میں وہاں مصر دیا گیا کہ عصمتوں کی شاہزادی فاطمہ چادر میں ہے یہ مصر دیا عصمتوں کی شاہزادی فاطمہ چادر میں ہے پیکر میں ہے لنگر میں ہے اس طرح مقافیہ ردیف تھا میں نے وہیں چند شیئر کہے پیش کرتا ہوں دو چار شیئر حضرت علی کے لیے پھر دو چار حضرت سیادہ کے لیے گلا بیٹھ گیا لیکن پھر تھوڑا ساتھ رہنم میں درگزر کی خو طبیعت میں کرم پیکر میں ہے سبحان اللہ درگزر کی خو طبیعت میں کرم پیکر میں ہے ہوں بہوں ہوں بہوں سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے درگزر کی خو طبیعت میں کرم جوہر میں ہے ہوں بہوں سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے نئے حصول ملک میں نئے جمع مال و زر میں ہے جو سکون زندگی مداہی ہے در میں ہے جو سکون زندگی خان شاہی کے مطاعم میں کہاں وہ التزاز جو مزہ نانِ جوی کا ہیدری لنگر میں ہے دارے شاہ شیر ملادہ فرماؤ کہ مرتضہ مولود کعبہ مرتضہ مولود کعبہ والد سبتین بھی مرتضہ مولود کعبہ والد سبتین بھی اس سے بھی پڑھ کر سعادت یہ کہ زہرہ گھر میں ہے مرتضہ مولود کعبہ والد سبتین بھی اس سے بھی پڑھ کر سعادت یہ کہ زہرہ گھر میں ہے ایک روایت ہے کہ حضرت علیم اپنی مال پیٹھ چیتے حضور آن دے یہ وہ کھڑو جانے روایت عبارت اس میں بند کی تاہر کہ بطنِ مادر روایتِ احمد وہ تازیمن قیام بطنِ مادر روایتِ احمد وہ تازیمن قیام ایک بچہ جو ابھی تخلیق کے محضر میں ہے ایک بچہ جو ابھی تخلیق کے وقت کا رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کوئی مچھلِ یک کترہ علی کے بہرِ پہناور میں ہے بھائی دیکھیں میں شیعہ نہیں ہوں یاد رکھیں لیکن یہ جو میں شیعہ کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی محبت ہے اور میں اس پر بیس بھی کر سکتا ہوں جس کو علم پر نخر ہے وہ میدان میں نکل کر آئے بلکل میں بات کروں گا اور میں پہلے بھی کہا ہے میں پیڑک آدمی ہوں اور بری چڑک آدمی ہوں پیچھے اٹنے والا آدمی نہیں ہوں بلکل ایک خلافتِ ظاہری ہے ترتیب ہے یہ میں اس خلافت کا ذکر کر رہا ہوں جو باطنی سلاسل حضور کے بعد خلافتِ بلا فصل جو علی المرتضاء کو حاصل ہوئی ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں پہلے سمجھا چھوڑے ہیں ایسلا ہجرت کی شب ارے عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے مولی کوئی کسکے کسکے ہیں خیر خیر حصلہ کرو کوئی گار نہیں ایسی گار کوئی بلا کافر ہو رہا کوئی ایسی گار بڑی مہد پہلے بلا کر دیتی کوئی ایسی گار یعنی عقل کا دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے اور دولتِ دنیا امیرِ شام رکھتا ہے تو کیا دولتِ دنیا امیرِ شام رکھتا ہے تو کیا علم و حکمت کا خزینہ قبضہِ حیدر میں ہے علم و حکمت کا خزینہ مختاور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ کج کلاہوں کو بھلا خاطر میں کیا لائے نصیر کج کلاہوں کو بھلا خاطر میں کیا لائے نصیر بینیازی ان سے بڑھ کر اس تیرے پہ چاکر میں ہے بینیازی ان سے بڑھ کر چاکر میں ہے حضرات 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 میں آخر میں اپنے ختم نبوت کی اس عظیم کانفرنس کا اتمام کرنے والے حضرات جس میں پیر سید عبدالقادر شاہ پیر سید مضمل حسین شاہ صاحب جماعتی اور پیر منور حسین شاہ صاحب جماعتی سر مانا نے عالم کے قلوب و اضحان کو منور بھی فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اس مجلس کے جنرل سیکرٹری محترم قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب کو بھی مبارک بات دیتا ہوں انہیں انہیں اس گلہ بھی بنائے اطاقت انہیں نہیں دیتی حالانکہ ساڑھے مرید مرید ساڑھے آتسانو دیتا دیتا آتس ساڑھے بار دیتا اور پاس اے سیاسی تعلق میں اسی تک میں رونا نکاح اوری نہ دی یرانے اوری نہ اے گلچنگی نہیں ہو نہیں اچھا میں ارز کر رہا ہوں کہ انہوں نے دعوت نہیں دی انہیں حق حاصل تھا اور اسے باتیں بھی فون بار دو تین بار انہوں نے نہیں یاد کیا مجھے اور ان کی بھی مجبوری ہیں یہ بھی سمجھتے اور میں بھی سمجھتا ہوں لیکن یہ جوان شیر بیشہ سیادت بیشہ کہتے ہیں جنگل کو سیادت کا جنگل کا شیر سید مزمل حسین شاہ بے باک آدمی نڈڈار آدمی اس وصفے میں کہ ایوی کھری گر موت کر دا انہ دی جناب دعوت پر میں یہاں آیا اور قاضی صاحب کا بھی بھاران شکریہ کہ انہوں نے مبارک بات دیتا ہوں کہ ایسے دینی و ملی امور کی سر انجام دہی میں ہمیشہ قلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور اپنی بھول یاد کر ہی لیتے تیری اس بھول کا احسان تیری اس یاد کا شکر کہ مجھے بھول گیا میرے گناہ یاد رہے شکریہ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حمی و ناصر و آخر دعوانا الحمد اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال